موسیقی فیم بہت سے لگتی تھی اسے بچپن سائی اب یہ نہیں معلوم مجھے کہ اسے فیم کیوں پسند دی اور اسے کیوں لگتا تھا کہ اسے فیم مل جائے گی یہ مجھے معلوم رہا کیونکہ اس کے ایک تھیوری تھی فیموس ہونے کی وہ یہ تھی کی فیموس ہونے کے لئے مطلب بولیوڈ لیبل کا فیموس ہونے کے لئے جیسے اس کا نام ہر جگہ ہو ہر نیوز چینل پہ ہو ہر ویب سائٹ پہ ہو لوگ اس کے لئے چلا رہے ہوں لوگ اس کے لئے رو رہے ہوں وہ والے لیبل کے فیم کے لئے چلیے ہلکا سا ٹائلنٹ اور ایک یونیک نام جیسے بولیوڈ ملے کو ایک رنگیر ہے اور ایک رنگیر سیم نام نہیں ہے پر یونیک ہے تب ہی کیارڈ بانی نے اپنا نام آلیا سے چینج کر کے کیارہ رکھا تھا کیونکہ آلیا اور لڑی کو ہی تھی ایک بھی بہت فیموس سلپ کا نام اور کسی اور بہت فیموس سلپ کا نام بولیوڈ میں سیم نہیں ہوتا یعنی ایک نام سے فیک باری فیموس ہو سکتا ہے تو اس لئے اسے ہی لگتا تھا کہ اسے تھوڑا کا ٹائلنٹ اور ایک یونیک نام ہونے سے اسے بولیوڈ میں انٹر ہی اور اس انٹر کے بعد کا فیم مل جائے اور اس کے ٹائلنٹ کا مجھے پتا نہیں پر اس کا نام بہت ہی زیادہ یونیک تھا اور بہت ہی زیادہ اچھا تھا جو اسے خود بھی اچھا لگتا تھا اور اور لوگ کو بھی اپنا کی مطلب وہ کہیں ریسپشن پہ جاتا تھا اور اسے نام پوچھتے تھے اور جب ایک کلاکار اپنا نام بتاتا تھا تو لوگ شپ رہ جاتے تھے تو یہ اس کا انویشواس تھا یا پلان یا تھیوری کچھ بھی کہہ سکتے ہیں اور اسے ٹائم ایک بہت ہی بڑا اوڈیشن ہونے والا تھا ایک بولیوڈ فلم کے لئے تو جب وہ اور اس کے دوست ایکٹنگ ایک شاپ کر رہے تھے تب اس میں کچھ نئے لوگ آیا اور ان میں آیا نئے ایکٹر اب اس نئے ایکٹر کی یہ بات تو تھی کہ وہ سنسیر دیکھ جاتا پر یہ بھی تھی کہ اس کا نام جب کسی نے پوچھا اور جب اس نے بتایا کہ میرا نام ہے تو سب نے کلاکار کو دیکھا کیونکہ اس کا نام بھی یہی تھا کلاکار کی فٹ جاتی ہے اس کو یہی لگ رہا ہوتا ہے کہ اس کے فیمس ہونے والا ہے پلان اور اس کے بہت شکے بولیوڈ کریئر کا ناس ہونے والا ہے کیونکہ اگر وہ نئے ایکٹر اس سے پہلے فیمس ہو گیا تو اس کے یونیک نام والی تھیوری کام نہیں کرے گی اور اس کا نام دوبارہ فیمس نہیں ہوگا اور اسے کوئی فیق نام اتنا پڑے گا جو اسے ہی کرنا لیتا پر پھر بھی وہ سہہ لیتا ہے لیکن جب اس نئے ایکٹر کی ایکٹنگ کی بات آتی ہے تو تب اسے سمجھ آتا ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے کلاکار ورکشوپ کے بعد اسے باہر بلاتا ہے اور دونوں کہیں پر موموس کھانے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب وہ اپنے گھر واپس جا رہے ہوتے ہیں تب کلاکار اس سب کے بعد کلاکار اگلے دن کے امپورٹنڈ آڈیشنز کے لیے نکل جاتا ہے گھر پاہستا ہے اور فونے ایرپین موڈ پر ڈال کے سو جاتا ہے جہاں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے نئے ایکٹر کی ڈیڈ بوڈی پولیس میں ریپورٹ ہو جاتی ہے اور رات و رات پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دیتی ہے جب تک دن میں نیوز میں اور ہر جگہ کبر فائلنے سے پولیس کا پورا سوٹ تیار ہوتا ہے وہیں کلاکار سدھے اٹھتا ہے اور اپنے آڈیشنز کے لیے ریڈی ہوتا ہے پولیس یہاں پہ ایک بندے کو اٹھا کے اس کی انٹرگیشن سٹارٹ کر دیتی ہے اور وہیں کلاکار آڈیشن کے لیے نکل جاتا ہے اس کے دوست اسے اس نئے ایکٹر کی مرنے کی خبر بتانے کے لیے فون کرتے ہیں پر وہ اسے کال نہیں کر پاتے آڈیشن پہنچنے پر بھیٹ دیکھ کر کلاکار بہت نربس ہو جاتا ہے پر اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس کی تھیوری کام کرے گی وہ آڈیشن کی لیز بھی چیک کرتا ہے جہاں کسی کا نام بھی اس کے جیسا نہیں ہوتا وہ پورا شعور ہوتا ہے کہ اسے اس بڑی بولوٹ فلم میں یہ کافی بڑا رول مل جائے اور وہ آڈیشن دینے چلا جاتا ہے تو جہاں یہ ہو رہا ہوتا ہے پولیس پہ ہر کہیں سے ہر انٹرنیٹ میڈیا سائٹ سے ہر نیوز آؤٹلٹ سے جو اس مرڈر کیس کو بریکنگ نیز منا کے چلا رہے ہوتے ہیں اس نے ایکٹر کے مرڈر کیس کو سالٹ کرنے کا پریشور دا جاتا ہے اور وہ اسی پریشور کے دباب میں آ کر جل بازی میں ایک غلط بندے کو دوشے قرار کر دیتے ہیں وہیں کلاکار آڈیشن سے باہر نکلتا ہے اور کافی زیادہ کارفرنٹ ہوتا ہے کہ اسے یہ رول مل جائے گا پھر وہ اپنا فون فیٹ موڈ سے ہٹاتا ہے اور اسے آئی بھی کالز دیکھتا ہے اور پھر اپنی ایکٹیم ورکشاپ میں سے کسی ایک کو کال کرتا ہے ہاں بھائی ملو بھائی یہ تو اس کو جانتا ہے جو کل ہماری ورکشاپ میں آیا تھا اچھا ایکٹر تھا اور تیرا اس کا نام بھی سیم تھا ہم اب جو اس کا کل رات کو مرڈ ہو گیا تُچھے کیسے بڑا جلا ہر جگہ نام ہے اس کا مجھے دو سکن کے لئے لگا تُو تھا بھائی میر تو پھٹ گئی تھی ہر میں سے ہر کوئی تیر کو کال کر رہا تھا ہر جگہ ارے ہاں ہر جگہ اس کو جس نے مارا تھا وہ بھی پکنا گیا اور بیسی تُو نے فون کیوں نہیں اٹھایا سب سے میں یا آڈیشن میں سا اچھا کیا ہوا پھر کیا ہوا پھر ملا رول تو جب کلاکار نے یہ سنا کہ اس نئے اکٹر کا نام ہر جگہ ہے ہر نیو چینل پہ ہے ہر ویب سائٹ پہ ہے لوگ اس کے لئے رو رہے ہیں تب اس کے پیٹ میں ایک نیگٹیف سے فیلنگ آگئی بھلے ہی اس نے کل راتے گوندے کی جان لیتی کلاکار کے دعام میں یہ ہی چل رہا تھا کہ کیا اس کا فیمس ہونے کا سپنا مر تو نہیں کیا اس نے ایکٹر کی طرح کیا اسے کبھی کیارہ ڈوانے جتنی فیم نہیں ملے گی کیا اسے کبھی آلیا پر جتنی فیم دیکھنے کو نہیں ملے گی کیا اسے کبھی رنویر کا پوری یا رنویر سے جتنا سٹارڈپ نہیں ملے گا کیا اسے یہ اتنی امپورٹنٹ آڈیشن سے ملنے والا یہ رول نہیں ملے گا اسے وہ رول نہیں ملا اور نہ ہی اسے کبھی آگے کسی امپورٹن آڈیشن سے کوئی کالبیک آئی کالاکار اپنے نام نہ بدلنے کو لے کے بہت جگ کی تھا اس لئے اس نے اپنا نام بھی کر بھی نہیں ملی اب جب آگے کوئی اس کا نام پوچھتا تھا تو ان کی دماغ میں وہ فیمس مرڈر کے ساتھ تھا جس میں کسی لڑکی کو مارا گیا تھا کیونکہ کالاکار کا نام دوبارہ کبھی فیمس نہیں ہو بایا اور کالاکار زندگی بارے ایک سٹرگنگ ایکٹری دائی گیا اب اس کے نام کا دوبارہ فیمس نہ ہو با یہ اس لئے ہوا کیونکہ اس کی جو تھیوری تھی وہ سچ تھی یا جو اس کی امیدوں کے ساتھ ہوا جو اس کی سمپنوں کے ساتھ ہوا وہ بس ایک صحیح ہو تھا کوئنچڈلس تھا سب کے اس پر اپنے الگ بچار ہو سکتے ہیں میرے بھی ہیں آچھا ہے آپ کے بھی ہو موسیقی موسیقی موسیقی